تا چاہا لینڈ چائنیز ویڈ اپدل میں ایک منٹوہ پھر سے آپ کو خوش آمدید آج کا ہمارا لیکچر نمبر سیون انتہائی ضروری لیکچر امید ہے آپ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے آج ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے اس حوالے سے تھوڑی سی بریفنگ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کوئک ریویو جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی ایک کوئک ریویو کچھ وکیبلری کی ریویئن کوشش کریں گے کچھ نئے لفظ بھی شامل کریں وکیبلری میں اس کے بعد آج کا ٹاپک جو کہ ہے اکزیلری ورب ہیلپنگ ورب اتنے مشکل ناموں کو نہ یاد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے جب ابھی ٹاپک کو ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لئے اینیویز اگزیمپلز کریں گے کچھ اس کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے صرف ایک لفظ آج ہم سکھیں گے اور اس ایک لفظ سے ہم لوگ بہت سارے سنٹینسز کو کور کریں گے ہمیشہ کی طرح فائنلی کچھ کریڈٹس ہوں گے اور کریڈٹس کے علاوہ ایک ایمورٹن نوٹس وہ یہ کہ جن دوستوں نے ابھی تک پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ یہی سے سٹیپ بیک کر دیں اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا وقت زائع مت کیجئے کیونکہ جب تک آپ کو پریویس ویڈیوز کی مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی تب تک اس ویڈیو کو دیکھنے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کوئی فائدہ نہیں اس کا تو میری گزارش ہے ان دوستوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک پرانے ویڈیوز نہیں دیکھی وہ سیکونس وائز زیرو وان ٹو تری فور فائد سیکس لیکچرز کو سنیں دیکھیں اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کی سہولت کے لیے اپنی ڈسکرپشن میں میں نے تمام لنکس شیئر کر دی ہیں تو امید ہے کہ کافی ہیلپ ہو جائے گا مزید ٹائمز آئے کے بغیر ہم چلتے ہیں کوئیک ریویو کی جانے پہ تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے ایک لفظ ہے گھر یا فیملی امید رکھتا ہوں کہ سب دوست جانتے ہوں گے کہ چائنیز میس کو کیسے کہنا ہے جی ہاں ورڈ ہے چیا 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 اگر میں کہنا چاہوں میرا گھر جی میرا گھر اگر میں کیلئے ورڈ تھا و اور میرا کیلئے و اور گھر کیلئے چیا سو کمپائل کریں گے تو و و د چیا و د چیا چاہ ہمارا گھر کوشش کریں اسے کمپائل کرنے کی و ہمارا گھر ہم کے لئے اور د پوزیشن بتانے کیلئے و ہم سب کا چیا گھر و ہم سب کا چیا تمہارا گھر جو شک سامنے موجود ہے اس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں تمہارا گھر تم کے لئے نی اور تمہارا کے لئے نیدہ گھر کے لئے چیا نیدہ چیا نیدہ چیا اکے سبجیکٹ کو چینج کرتے ہیں پروپر ناؤن آ گیا ایک نام آ گیا علی کا گھر اکے ویری سیمپل علی د چیا علی د چیا اکے تھرڈ پرسن ایک آ گیا جو نہ میں ہوں نہ آپ ہیں تھرڈ پرسن ہے وہ میل بھی ہو سکتا ہے اور فی میل بھی ہو سکتا ہے اور یہ پلورل میں ہے ان کا گھر ان کا گھر جی ہی شی کا پلورل جی بلکل تھامن تھامن تھامند چیا تھامند چیا تھامند چیا اور اس کے ایک لئے کچھ اور ایکسیمپل جو تھوڑا سا روائز کر دیں گے جو بھی تک پڑھا ہے اوکے جی وکیبلری میں ایک ورڈ تھا فرین دوست اس کے لئے کیا ورڈ تھا جی پھنگیو پھنگ یو یو پھنگیو پھنگیو اوکے اگر میں کہنا چاہتا ہوں میرا دوست میرا دوست ورد پھنگیو تمہارا دوست جی نید نید پھنگیو نید پھنگیو میرا دوست ورد پھنگیو تمہارا دوست نید پھنگیو اوکے جی تھوڑا سا کمپلیکیٹ کرتے ہیں اس کو میرے بڑے بھائی کا دوست میرے بڑے بھائی کا دوست کوشش کیجئے سب سے پہلے میرا بڑا بھائی کیسے کہیں گے جی میرا کے لیے اوکے ورد ورد بڑا بھائی کے لیے ورڈ تھا ک ک ورد ک ک اور اس کے بعد سیم پیٹرن پہ کا دوست کے لیے دو بھنگیو اب اگر آپ نوٹ کریں تو سنٹینس تھوڑا سا ٹیڑا سا لگ رہے ورد جو گھ گھ دا بھنگیو اکٹھے اکٹھے دو دا آگے اس چیز کو سمجھ لیجیے نورملی جب ایسی سیچویشن آجے جب آپ کے ایک سنٹینس مختصر سنٹینس کے اندر دو دا آجے ورد گھ 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 دا بھنگیو تو یہ تھوڑا سا نامناسب لگتا ہے نورملی ہم روٹین کی گفتگوں میں جو پہلا دا ہوتا ہے اس کو حضف کر دیتے ہیں فور ایکسیمپل اس سنٹینس میں اگر یہ کہا جائے وہ گھ 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 دا بھنگیو تو وہ زیادہ مناسب لگتا ہے اس میں ایک ٹیکنیکلی جو ایک ریزن ہے وہ یہ بھی ہے جس سے آپ کا کلوز ریلیشن ہوتا ہے جس سے آپ کلوز ریلیشن رکھتے ہیں اس کے سبجیکٹ کے ساتھ دا نہیں بولا جاتا اب گھ گھ جو ہے وہ انتہائی قریبی عزیز ہے تو آپ وہ دا گھ گھ کی بجائے صرف وہ گھ گھ بولیں تو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے وہ گھ گھ میرا بڑھا گئی یعنی کہ وہ دا گھ گھ بولا گیا ہے پہلا دا ہزف ہو گیا سو سنٹینس بنے گا میرے بڑے بھائی کا دوست وہ گھ گھ دا پھنگیو اوکی اب ایک سنٹینس مکمل کرتے ہیں اسی انفرمیشن کی بیس پہ وہ میرے بڑے بھائی کا دوست ہے وہ میرے بڑے بھائی کا دوست ہے یعنی کہ وہ ہے میرے بڑے بھائی کا دوست اگر میں سنٹینس سٹرکچر چائنیز کی تنا بولوں وہ ہے کمپائل کیجی اس کو تھاشر ہی ایز تھاشر وہ ہے میرے بڑے بھائی کا دوست آگے وہی سنٹینس تھاشر وہ گھ گھ دا پھنگیو تھاشر وہ گھ گھ دا پھنگیو اوکی جی اوکی جی اوکی اپنی ریوین پہ آ جائیے امید ہے کچھ الفاظ میں آپ آہستہ ہستہ یاد کرنا شروع ہو گئے ہوں گے ایوہن دن میری کوشش ہوگی کہ ہر لیکچر کے سٹارٹ میں ایک قویق ریوین دوں تاکہ جو رینڈم لی یوز ہونے والے ورڈز ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں اوکی جی تائفو تائفو جی بلکل ڈاکٹر کے لیے پھنگیو 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 دوست کے لیے فرینڈ کے لیے فادر کے لیے باپ کے لیے چائنی زبان میں فادر کا ورڈ بولنے کے کئی طریقہ کار ہیں لیکن ہم نے کوشش کرنے کہ ہم سب سے سمپل طریقہ کار کو پک کریں تاکہ ہمیں وکیبلری میکسیمم سیکھنے کا محکامل سکے ابھی جو ہمارے مائنڈ میں جو سپیس اویلیبل ہے اس میں اگر ہم ریلیٹیوز کے لیے فادر مدر کزنز چاچا کا بیٹا چاچا کی بیٹی اس طرح کی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یوسفل نہیں ہے وکیبلری بٹ سٹارٹنگ سٹیج پہ اگر ہم اپنا ساری ایفرٹس جو ہیں وہ اس طرح کی نون سیریس سی وکیبلری کو سیکھنے میں لگا دیں گے تو ہم انتہا ہی ضروری جو وکیبلری ہے اس کو مس کر جائیں گے سو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ایک جنرلائز سا ورڈ سیکھیں جس میں ہم بہت سارے ورڈز کو کور کر جائیں فور ایکزمپل اب فوچھین بولا جاتا ہے فادر کے لیے بٹ ہمیں انگلیش میں بھی یا آمدور میں یہاں پاکستان میں بھی پاپا کہکے بلائے جاتا ہے سو اس ویری ایزی کہ یہ آپ کو یاد بھی رہ جائے گا پاپا 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 is for father جی مدر کے لیے اسی طریقے سے ماما 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 سو پاپا اور ماما is also in chinese یعنی کہ چائنیز میں بھی فادر کے لیے پاپا اور مدر کے لیے ماما بولا جاتا ہے سو بڑے آسانی عجرتی ہے اس کو کوئی سپیسیفک ہمیں نیا ورڈ یاد نہیں کرنا پڑا یہ ہمیں آلریڈی آتے تھے آرائیٹ جی کھگا کا ورڈ ہمیں آلریڈی پتا ہے کھگا بڑے بھائی کے لیے آج ہم ایڈ کر لیتے ہیں چھوٹے بھائی کے لیے ہم نے کیسے بولنا ہے تو وہ ورڈ ہے تی 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 جی تی تی ہے چھوٹے بھائی کے لیے یا ہم گربر ادھر کے لیے اب ایک بات میں روایس کروا دوں آپ کو جو لیفٹ سائٹ پہ آئیڈی آئی اگر انگلیش میں لکھا ہو تو یہ عجیب سی ساؤنڈ یہ تو ڈی ڈی کی کچھ ساؤنڈ سننے میں فیل ہوتی ہے بٹ جو اردو میں آکے ہنٹ دیا گیا ہے وہ تی کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ الفاظ فی مین میں لکھے ہوئے ہیں یہ چائنی زبان میں لکھے ہیں یہ انگلیش میں نہیں لکھے ہوئے اور اس کو ہم دیٹیل میں پڑھیں گے ایک سپیسیفک پورا سیشن ہوگا جس کے اندر ہم یہ جو پھینین ہے اس کا تلافظ اس کو بولنا سکھیں گے اور فردر ڈیٹیل ہم اس لیکشن میں ڈسکس کریں گے ابھی فور دی ٹائم بینگ صرف یاد رکھئے کہ یہ انگلیش نہیں یہ چائنیز میں لکھا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے سٹارٹن میں اینیویز شانگرن شانگرن جی بزنس مین لاو ش جی ٹیچر کے لیے کی لاس لیکشن میں بھی ڈسکس ہوئی تھی لاو سے رگارڈنگ کچھ ورڈز ہم مزید ایڈ کر لیتے ہیں ممکن ہے ہمیں یاد رہجیں اوکی جی لاو پھو لاو پھو لاو پھو وائف وائف کے لیے ڈیفرنٹ ورڈز بولے جاتے ہیں بٹ کیونکہ ہم لاو ش ٹیچر کے لیے اور ایک آ دو لفظ لاو سے رگارڈنگ یوز کریں گے سو ایس کمپیرٹیبلی ایزی یہ تھوڑا سا آسان ہے کہ آپ اس کو یاد رکھ لیں لاو پھو اس وائف بیوی کے لیے چیز بھی بولا جاتا ہے ڈیفرنٹ ریکے سے بٹ لاو پھو is very common اوکی جی لاو شر ٹیچر اور لاو پھو وائف اسی لاو کے ساتھ ایک اور ورڈ ہے لاو کم لاو کم is for husband سو لاو پھو is wife اور لاو کم is husband لاو پھو بیوی کے لیے اور لاو کم لاو کم is husband خوان کے لیے اوکی جی ایک ضروری لفظ ہمیں آنا چاہیے ہاو ہاو تھوڑا سا اس کو لہک کیس لیے بولا گیا کہ اس کے پر تھر ٹون ہے ٹونس میں بھی ہم لوگ تفصیل میں نہیں جا رہے ہاو جس کا مطلب ہے good اچھا اکثر دوست جو چائنیز زبان سیکھنا چاہتے ہیں شوق رکھتے ہیں انہیں سب سے پہلے ایک لفظ کا پتہ ہوتا ہے وہ لفظ کیا ہے نی ہاو نی ہاو لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تفصیل کو بھی جان لیں نی ہم آلڈی پڑھ چکے ہیں تم کے لیے اور ہاو آج ہم نے سیکھ لیا good کے لیے اچھا کے لیے سو نی ہاو کا لفظی مطلب بنا you good تم اچھے بسیکلی یہ ایک فریز ہے جس کا مطلب hello جب بھی دو چائنیز احباب آپ اس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ان کی گریٹنگ ہوتی ہے وہ نی ہاو ہوتی ہے اور انٹرسنگلی اس گریٹنگ کا آنسر بھی نی ہاو ہی ہے سو اگر میں آپ سے ملا ہوں فرس ٹائم اور آپ نے مجھے دیکھا آپ نے کہا نی ہاو لاوش نی ہاو لاوش یعنی کے ٹیچر hello تو میں آپ کو آنسر آکے سے فوری تو آپ ایک کروں گا نی ہاو نی ہاو تو یہ بڑا ایزی ہو گیا وہی سوال اور وہی جواب anyways بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف اوگزیلری ورپ ورڈ ہے جو آج ہم نے ایک لف صرف سیکھنا ہے اور وہ اتنا پاورفول ہے کہ جو ہم نے آلرڈی پڑھا ہے جب اس کے ساتھ میچ کریں گے تو ایک پورا نیا چپٹر آپ سیکھ جائیں گے کوشش کرتا ہوں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی پہلے لفظ کا تلفظ سیکھ لیجئے اس کے میننگز سمجھ لیجئے پھر ایکزیمپلز پہ جاکے یہ کلیر ہو جائے گا اوکی جی ورڈ ہے یاو 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 اچھا اس پہ ٹائٹل پہ میں نے لکھا ہے اردو گیس یہ اس لئے لکھا ہے کہ پوسیبل ہے کہ یہ لف یار حمزہ واؤ جو لکھا ہوا ہے اس کی ساؤنڈ ایکزیکٹلی وہ پرنانس نہ ہو رہی ہو جو میں بول رہا ہوں پوسیبل ہے نیکس ٹائم جب آپ پڑھیں تو آپ اس کو ایزیٹیز ہی پڑھیں جیسے میں بول رہا ہوں لیکن یہ بھی پوسیبل ہے کوئی دوست اس کو ایکوڑیٹلی پرنانس نہ کرے سو اردو میں لکھا ہوا جسٹ ایک گیس ہے ایک آئیڈیا ہے ایک ہنٹ ہے اس کو ہارڈ این فاسٹ یاد نہیں رکھنا اپنے الفاظ میں آپ خود سے لکھ سکتے کیونکہ یہ میں نے کسی بک سے دیکھ کے نہیں لکھا یہ میں نے کوشش کی کمپائل کیا ہے جو میری ساؤنڈ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو جی سن کے سمجھ آ رہی ہے آپ اس کو ویسے اردو میں اپنے ریمیمبر کرنے کے لئے لکھ سکتے ہیں تو تلفظ کو سن لیجئے ورڈ ہے یاؤ 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 اوکے اس کا مطلب کیا ہے to want need چاہتا ہوں یا ضرورت ہے اپنی ضرورت بتانے کے لئے چائنی زبان میں جو ورڈ بولا جاتا ہے وہ ہے یاؤ اب اس لفظ یاؤ کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے فرسٹ چارڈ کی طرف واپس آئیں وہ چارڈ کیا تھا وہ چارڈ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹس پڑھے تھے وو نی تھا وامن نیمن تھامن بار بار رپیٹ اس لئے کرتا ہوں کہ اگر کسی سے مس ہو گیا ہے تو اس کو یاد رکھ لیں اس کے بعد ہم نے ورڈ شر کو ایڈ کیا تھا اس ایمار والا واشر نی شر تھا شر وامن شر نیمن شر تھا من شر اس کے بعد ہم نے ورڈ دا کا اضافہ کیا تھا اور اپنے اسی سبجیکٹ والے ٹیبل کے ساتھ میچ کیا تھا وہ دا میرا نی دا تمہارا تھا دا اس کا وہ من دا ہم سب کا نیمن دا تم سب کا تھا من دا ان سب کا آج کیس لیکچر میں ہم اپنے اس ورڈ یا یعنی ضرورت ہے چاہتا ہوں چاہیے کو اپنے سبجیکٹس کے ساتھ میچ کریں گے اس طریقے سے جیسے ہم شر اور دا کو کر چکے ہیں اوکے ون بائی ون کرتے ہیں سب سے پہلا ورڈ تھا وہ مطلب میں وہ یا وہ یا وہ یا وہ یا میں چاہتا ہوں مجھے چاہیے آئی وانٹ وہ یا اب یہ بڑا ایک یوسفل طریقہ کار ہے وائی آو میں چاہتا ہوں آگے خالی جگہ ہے اس کے اندرہ آپ کوئی بھی اوبجیکٹ لیکھ سکتے ہیں مسال کے طور پر مجھے پانی چاہیے وائی آو پانی پانی کی وکیبلری ابھی نہیں سیکھیں اس لئے اس کو ایز ایزی بول رہا ہوں وائی آو گھر اب گھر کی وکیبلری ہمارے پاس ہے وائی آو میں چاہتا ہوں چا وائی آو چا آئی وانٹ ہاؤس مجھے گھر چاہیے یا مجھے فیملی چاہیے اوکے نیکس ہمارے پاس کیا ہے جی سبجیکٹ نی نی کے ساتھ اس کو کمپائل کرتے ہیں نی یاو نی یاو نی یاو تم چاہتے ہو تمہیں چاہیے نی یاو چین نی یاو چین چین is money پیسوں کے لیے اگلے لیکچر میں اس کو ایکسپین کروں گا اور کلبری میں ایڈ بھی کروں گا فور در ٹائم بھی جس سن لیجیے نی یاو چین تمہیں پیسے چاہیے اوکے جی تھرڈ پرسن کا ورڈ تھا 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 یاو اسے چاہیے اس آدمی کو یا اس عورت کو تھا یاو he wants اور she wants تھا یاو اس کو چاہیے پلورل میں بھی فارمولہ سیم رہے گا ومن مطلب ہم سب ومن یاو ہم سب کو چاہیے ہم سب چاہتے ہیں ومن یاو ہم سب کو چاہیے ہم سب چاہتے ہیں نیمن یاو نیمن یاو تم سب کو چاہیے تم سب چاہتے ہو تھامن وہ سب تھامن یاو ان سب کو چاہیے وہ سب چاہتے ہیں یہ تو اپنے جو مین سبجیکٹ والے ٹیبل کے ساتھ جو مین ٹیبل ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا آج کا ایک لفظ ہم نے اس کے ساتھ شامل کیا کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اگزیمپلز کی طرف جائیں تاکہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے کچھ چھوڑے سنٹینسز بھی بان جائیں گے اور مزید بہتر انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اگزیمپلز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک فارمولا بتا دوں جو سب سے سمپل فارمولا ورڈ یاؤ کو یوز کرنے کا ہے اگر کوئی دوست انڈرسٹ رکھتا ہو سبجیکٹ اس کے بعد یاؤ کا ورڈ وانٹ کے لیے اور اس کے بعد اوبجیکٹ کس طریقے سے پور اگزیمپل ایک سنٹینس میں بولتا ہوں استاد کو کتاب چاہیے استاد کتاب چاہتا ہے teacher wants book teacher wants book استاد کو کتاب چاہیے اب اس جملہ میں جو teacher ہے وہ سبجیکٹ ہے اور object جو ہے وہ بک ہے اور درمیان میں لفظ want آ رہے ہیں کمپائل کرتے ہیں اگر ہمیں لفظ teacher کی translation آتی ہے اور بک کی آتی ہے تو میرا خیال ہے یہ already sentence بنا بنایا آپ کے پاس کس طریقے سے teacher کے لیے لفظ تھا lausher teacher جو کہ سبجیکٹ ہے and book جو کہ object ہے lausher teacher کے لیے word lausher want کے لیے یاو جو ہم نے آج پڑھا book کے لیے shoo lausher یاو shoo lausher یاو shoo teacher کو کتاب چاہیے okay next example کی طرف چلتے ہیں i want house مجھے گھر چاہیے میں کے لیے یا مجھے کے لیے ہم نے سب سے پہلا لفظ جو سیکھا تھا وہ تھا وہ چاہیے کے لیے یاو جو آج لفظ سیکھ ہے اور گھر کی vocabulary چاہ so وَوْ يَاوْ جَا وَوْ يَاوْ جَا مجھے گھر چاہیے okay the next example she wants secretary اس کو secretary چاہیے she کے لیے third person کے لیے lausher میں سیکھا ہوا ہے تھا secretary کے لیے ہماری vocabulary تھی میشو میشو so تھا یاو میشو تھا یاو میشو تھا یاو میشو okay next you need car تمہیں گاڑی چاہیے تم کے لیے نی گاڑی کے لیے وہ vocabulary تھی چھ چھ so it's very simple now مییاو چھ تمہیں گاڑی چاہیے نی یاو چھ you need car نی یاو چھ okay تھوڑا سا اس کو communicate کرتے ہیں you need my car گاڑی کے لیے گاڑی کے لیے لفظ تھا چھ اگر میں نے کہنا ہوں میری گاڑی کوشش کیجئے all right وڑھ وڑھ چھ وڑھ چھ you need my car you need کے لیے آج ہمیں پیٹرن سیکھا نی یاو تمہیں چاہیے وڑھ میری یا میرا چھ car یاو وڑھ چھ تمہیں میری گاڑی چاہیے اوکے نیکس اگزیمپل مجھے تمہاری کتاب چاہیے اوکے بک کے لئے وکیبیوری کا پورٹ کیا تھا شو اور اگر کہنا ہو کہ تمہاری کتاب نیدر شو اوکے آپ کمپائل کرتے ہیں میں جاتا ہوں نیدر مجھے تمہاری کتاب چاہیے اوکے تھوڑا سا او اس کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر وانٹ علی زکار ڈاکٹر کو علی کی گاڑی چاہیے ڈاکٹر کے لئے وکیبیوری کیا تھی تائفو وانٹ کے لئے چاہنے کے لئے ضرورت کے لئے آج کا ورد تھا یاو گاڑی کیلئے وکیبیوری تھی چھ اور جب علی کی گاڑی ہے تو لاؤس بن جائے گا علی د چھ علی د چھ داکٹر کو علی کی گاڑی چاہیے اوکے اگر یہاں میں یہ چاہوں کہ یہ جو سنٹنسز لکھے ہوئے ہیں ان کو سوالیا بنانا ہے تو کیا بنا سکتے ہیں آف کورس بنا سکتے ہیں کس طریقے سے پہلے سنٹنس کی طرف آجائے لاؤس یاو شو ٹیچر کو کتاب چاہیے سمپلی اس سنٹنس کے آخر میں اگر ورڈ ما لگا دیں لاؤس یاو شو ما لاؤس یاو شو ما تو یہ جملہ بن جائے گا کیا ٹیچر کو کتاب چاہیے اوکے نیکس نیکس جو ہماری ایکزیمپل تھی وا یاو چا مجھے گھر چاہیے اگر اس کے آخر میں بھی ما لگا دیں وا یاو چا ما کیا مجھے گھر چاہیے اوکے تھرڈ ایکزیمپل سیکٹری والی شی وانس سیکٹری وہی پیٹرن تھا یاو می شو کے آخر میں ما کا ورڈ ایڈ کر دیں گے تو یہ ایک سوالی جملہ بن جائے گا تھا یاو می شو ما کیا اسے سیکٹری چاہیے نیکس ایکزیمپل کو بھی کر کے دیکھتے ہیں نی یاو چھ تمہیں گاڑی چاہیے نی یاو چھ ما کیا تمہیں گاڑی چاہیے نی یاو چھ ما اوکے نیکس نی یاو وادر چھ تمہیں میری گاڑی چاہیے اس کو سوالیاں بناتے ہیں سیمپلی آخر میں ما کا ورڈ ایڈ کر دیں تو یہ قویسٹن بن جائے گا نی یاو وادر چھ ما نی یاو وادر چھ ما نیکس وی یاو نی در شو میں چاہتا ہوں تمہاری کتاب سوالیاں بنا رہے ہیں وی یاو نی در شو ما وی یاو نی در شو ما کیا مجھے تمہاری کتاب چاہیے اور ایکولی جو لاسٹ ہمارے ایکزیمپل تھی تائفو یاو علی در شو دوکٹر کو علی کی گاڑی چاہیے اس کو سوالیاں بنانا ہے تائفو یاو علی در شو ما تائفو یاو علی در شو ما اوکی جی نارملی جو ما والے questions ہوتے ہیں فور ایکزیمپل اپنی فرسٹ ایکزیمپل کے واپس آجائے لاو شر یاو شو ما کیا teacher کو کتاب چاہیے تو اس کے دو ہی آنسر ہو سکتے ہیں یاو ہو سکتے ہیں جی چاہیے یاو ہوگا نہیں چاہیے اب جو اس کا آنسر تھا سمپلی ما کو اگر ہٹا دیا تو assertive جملہ اس کا آنسر بن گیا یعنی کہ لاو شر کو بک چاہیے ابھی ہم نے نہ کرنا سیکھا نہیں چائنیز میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو lectures ہیں اس میں ہم negative جملے بنانا کسی sentence کو negative کرنا یعنی کہ نفی کرنا بھی سیکھ لیں گے فور دہ ٹائم بینگ ابھی آپ یہ نوٹ کریں آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے لاو شر تیچر یاو چاہتا ہے شو بک ما کیا تیچر کو بک چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں لاو شر یاو شو یعنی آپ نے آنسر کر دیا کہ تیچر کو بک چاہیے اوکے ایکلی یہ سارے questions میں اگر ما کو حتم کر دی تو وہ آنسر بن جاتا ہے امید رکھتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے اس سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اور ضروری لیکچر تھا آج کا میکسیمم پریکٹس کی خود سے سنٹینسز چھوٹے چھوٹے بنانے کی کوشش کی دیئے تاکہ آپ میکسیمم انڈرسٹینڈنگ کر سکیں آج کے ٹاپک کی آخر میں ایک مطبع پھر آپ سے ریکویسٹ کہ اس کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں جو چائنی سیکھنا چاہتے ہیں لیک آف رسورسز ہیں وہ ضرور میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں اور کوئی اچھی سجیشن اگر آپ لوگ دینا چاہیں اپنی ان ویڈیوز کو مزید بہتر اور مزید عام فہم کرنے کے لیے تو آپ کا انہیں مجھے میسیج پہ پلیز اپنے قیمتی جو آراہ ہیں ان سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے اور آخر میں میں ہمیشہ ورڈک بولتا ہوں چائی چین چائی چائی مطلب ہوتا ہے اگین دوبارہ چین مطلب ملنا یعنی کہ پھر ملیں گے چائی چین ہمہ ہم اور موسیقی